عوض بللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ قریش مکہ میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا سعید بن آس اس کے رو بردبدبی کا عالم یہ تھا کہ وہ جس رنگ کا امامہ بانتا تھا مکہ میں اس رنگ کا امامہ باننے کی کسی کو اجازت نہیں تھی سعید بن آس کا بیٹا عبیدہ بھی جنگ میں شامل تھا اس نے اپنے آپ کو لوہی کی ذرہ سے اس قدر چھپا رکھا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی کچھ اس طرح سے تھا کہ جیسے عبیدہ پوری طرح لوہے میں محفوظ ہے اس کا سامنا زبیر بن عوام سے ہوا تو زبیر بتاتے ہیں کہ جب بدر میں میرا سامنا عبیدہ بن سعید بن آس سے ہوا وہ لوہے میں ڈھکا ہوا تھا اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے مجھے دیکھ کر کہا میں لشکر کا باپ ہوں میری کنیت عبیدہ ہے اگر حمد ہے تو میرے مقابلے میں آؤ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی میں نے اپنی برچی تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے دے کر ماری کہ برچی اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی اس ایک وار نے ہی عبیدہ کا کام تمام کر دیا میں نے اس کے مرنے کے بعد برچی نکالنا چاہی تو وہ باہر نہ نکلی میں نے اس کے چہرے پر پاؤں رکھا اور پوری طاقت سے برچی کھینچی مجھے بار بار اسے کھیچنا پڑا برچی بڑی ہی مشل سے نکلی لیکن برچی کا پھل ٹیڑا ہو گیا اروا بن زبیر کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچی زبیر بن عوام سے منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزال تک یہ برچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی حجت سے پہلے ابو البختری بن حشام کا رویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں سے بہت اچھا رہا تھا اس نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت نہیں دی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل ازاری ہوتی بنی حاشم کے خلاف بائیکارٹ کو ختم کرنے میں اس کا بہت اہم کردار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے آنے کے باوجود ابو البختری کو قتل نہ کریں ابو البختری کا سامنا مجزر بن زیاد بلوی سے ہوا تو مجزر نے ابو البختری کو پتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے سے منع کیا ہے ابو البختری کے ساتھ اس کا دوست جنادہ بن ملیہ مکہ سے جنگ کلنے کے لیے آیا تھا ابو البختری نے مجزر سے پوچھا میرے دوست کا کیا ہوگا تو مجزر نے کہا با خدا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم صرف تمہارے بارے میں دیا ہے تو ابو البختری نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا اگر مرنا ہے تو ہم دونوں مریں گے تاکہ مکہ کی عورتیں میرے بارے میں یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے جان بجانے کے لئے اپنے دوست کی زندگی کی پرواہ نہیں کی ابو البختری اپنے عرب روایات کے مطابق اپنے دوست کی حفاظت کرتے ہوئے بہادری اور وفاداری کا مظاہرہ کر رہا تھا اس کے بعد ابو البختری نے تلوار پکڑی اور یہ شیر پڑھتے ہوئے مجزر پر حملہ کر دیا وہ شیر اس طرح سے تھا کسی آزاد ماں کا بیٹا اپنے دوست کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے گا اس سے اپنا راستہ نظر آئے گا اس لڑائی میں مجزر کا پلہ بھاری رہا مجزر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابو البختری کو قتل کر دیا اور اس کے دوست کو بھی عبدالرحمن بن آف کا بیان ہے جنگ بدر میں میری دائیں اور بائیں طرف دو نو عمر انساری لڑکے تھے میں نے لڑکوں کو دیکھا تو خیال کیا کہ اگر ان کی جگہ تجربے کار اور بہادر مجاہد ہو دے تو بہت ہی اچھا ہوتا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے کہا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ہاں میں ابو جہل کو خوب جانتا ہوں تمہیں اس سے کیا کام ہے اس نوجوان نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ دشمن اسلام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے خدا کی قسم میں اسے دیکھ لوں تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا جب تک ہم میں سے وہ نہ مر جائے جسے مرنے کی جلدی ہے ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ دوسرے نوجوان نے توجہ حاصل کرنے کے لیے مجھے چٹکی کاٹی اور مجھ سے وہی سوال کیا جو پہلے نوجوان نے کیا تھا میں نے دشمن فوج کی طرف دیکھا تو ابو جہل میدان جنگ میں لوگوں کے درمیان چکر کاٹتا ہوا نظر آیا وہ اپنی فوج کو لڑنے کے لیے جوش دلا رہا تھا میں نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ابو جہل وہ ہیں جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا یہ کہنا تھا کہ دونوں بجلی کی تیزی سے ابو جہل کی طرف بھاگیا اور اس پر حملہ کر دیا ان نوجوانوں نے ابو جہل کو تلواروں سے گھائل کر دیا اور اسی تیزی سے اپنی فوج میں واپس آگئے ابو جہل پر حملہ کرنے کے بعد دونوں نوجوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے انہیں بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دشمن ابو جہل کو قتل کر دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا ہے فرمایا جس تلوار سے تم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے اسے ابھی صاف تو نہیں کیا تو دونوں نے کہا ہم نے ابھی اپنی تلوار سے اس کا خون صاف نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں دیکھتے ہوئے فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے ان دونوں نوجوانوں کو خیال تھا کہ وہ ابو جہل کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ وہ صرف زخمی ہوا تھا اور ابھی زندہ تھا ان دونوں نوجوانوں کا نام مواز اور ماؤز تھا یہ دونوں بھائی ہیں ان کے والد کا نام حارس اور والدہ کا نام افرا ہے افرا کے چار بیٹے مہاجر تھے اور تین بیٹے انسار تھے ان کی دو شادیوں سے اور افرا کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ان کے ساتوں بیٹوں نے جنگی بدر میں حصہ لیا تھا افرا کے دو بیٹے ماؤز اور آف جنگی بدر میں شہید ہوئے تھے انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیو میں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو